ہیلو اینڈ ویلکم ٹو آور پروگرام گبشاوید نور امان اللہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ سب کو ہمارے آج کے پروگرام میں ناظرین آج کے پروگرام میں ہمیں ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ بلکہ ملٹائی ٹیلنٹڈ ایک گیسٹ نے جوائن کیا ہے ان کا تعرف آپ کو دیں گے تھیٹر میں فلم انڈسٹری میں ایک بڑا نام ہے آپ سب جانتے ہوں گے مقصود انور صاحب اکا جانو بابا ان سے بات کرتے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے سر کیسے ہیں شکر اللہ کا سر ماسک اتار دیں تو بہتر ہوگا ماسک پایا تھا نو بتا ہے کہ یہ دے تے میں شیر عرض کیتا ہے بلکہ میں آپ پڑے لوگ پہوں کندی کوشش کیتی ہے بلکہ بنتی کیتی ہے بلکہ کار کٹے ہے یہ جدھوں دا آیا وائرس کرونا جدھوں دا آیا وائرس کرونا کارنی وڑیا کوئی پرونا جدھوں دا آیا وائرس کرونا کارنی وڑیا کوئی پرونا تے چھکو مو تے چڑھالے نے بنا کے اپنا مو دروں کیا بات ہے سر آپ نے تو کیا جاندار سٹارٹ لیا آج ہمارے پروگرام کا جاندار سٹارٹ لیا میں کہاں کبرستان دی ڈمی ممی پہی ہیں سٹارٹ ہی لیا دے سکی سبان اللہ میں کہاں فاسٹ بول دے نا بول کر لگے دک پیان دے جی بلکل تینکیو سو مچ ہمیں بتائیے مقصود انور صاحب پروفیسر ہیں کالیج میں پڑھاتے ہیں ساتھ تھیٹر پر بھی کام کر رہے ہیں اور ایک بڑا نام ہے فلم انڈسٹری کا اتنے سارے رولز کرتے ہیں اتنے سارے کریکٹرز کرتے ہیں ایک انسان کے اندر اتنے کریکٹرز کیسے سماگ ہیں ایک ایک اکٹر ہے ایک فنکار ہے اگر آپ جنون اکٹر ہیں تو آپ چاہے ٹی وی ہو فلم ہو سٹیج ہو تو آپ کہیں بھی پرفارم کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی ایک میڈیم ضروری رہی ہے یہ آپ کا اپنا چوائس ہے کہ آپ کہاں جو ہے وہ کام کرنا پسند کر رہے ہیں آپ کی والدہ اتنے مطلب پروفیسر ہیں اور آپ خود پروفیسر ہیں آپ کی سسٹر سبھی مطلب ویل ایڈوکیٹڈ فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور ہم آج کے دور میں کسی تھیٹر آرٹسٹ کو اتنی ویل ایڈوکیٹڈ فیملی سے بلانگ کرتا ہم نہیں دیکھتے کیسے سوچا تھیٹر پر آنا اور اس پر فیملی کا کیا رد عمل تھا میری والدہ جڑا والا میں بچیوں کو ڈیچ کرتی تھی اور میں اپنی والدہ پاک کے شکم میں تھا جب پرانے وقت میں وہ جہرہ باد اپنی ایڈوکیشن جو تھی کمپلیٹ کرنے کے لیے گئی تھی پرانے زمانے میں بی اے بی ٹی ہوتا تھا جیسے اب ہے سی ٹی ہے بی اے بی ایڈ ہے ہمیں ایم ایڈ ہے تو اس وقت زمانے میں جو ایڈوکیشن کا سلسلہ تھا پرفیشنل وہ جہرہ باد میں تھا تو اس وقت میں ممی کے پیٹ میں تھا تو جو استانیاں تھی وہاں پہ وہ ٹیچرز کہہ رہی تھی مما کو کہ ایڈا تیرا منڈا ہے نا یا کوڑی ہے وہ کو نجومی تھوڑی ہے سن کہ میں ممی کے پیٹ میں لڑکی ہے کہ لڑکا ہے یا انہوں نے اپنا چرا سونڈ مشینہ پڑھی ہے سن تو انہوں نے کہا کہ ان کے پیٹ میں ماشاءاللہ شکم میں جو بھی بچی یا بچہ ہے یہ بھی سات علم سیکھ رہا ہے تو یہ بڑا ہو کے استانی بنے گی یا پروفیسر بنے گا ٹیچر بنے گا تو میری والدہ صاحبہ نے جڑا والا میں بچوں کے علم بانٹا اور اس کے بعد جو میری سسٹر منظہ مستور ہے وہ امریکہ کے اندر ہے اور وہ بھی عرب امریکس میں تھی تو اس کے بعد پھر اس نے ٹیچنگ کی برکس کانسل میں وہ بھی پڑھاتی رہی میرا چھوٹا بھائی مسرور انور وہ بھی بھی ٹیچنگ کر رہا ہے جڑا والا میں فیصلہ باد کی اندر تو اس کے بعد ہم ٹیچنگ فار لاس ٹھائٹی ٹوئیئرز تو جو میری بیٹی ہے وہ انگلینڈ میں بچیوں کو ٹیچ کر رہی ہے ایسٹ ہیم شار میں تو ایسٹ ہیم میں تو یہ پڑھانے کا تعلق جو تھا یہ تو خاندہ نہیں تھا میرے نانا جی بھی جڑا والا میں ٹیچر تھے اور جو میرے سسر ہیں غلام عربانی وہ بھی باغبان پورا ہائی سکول کے ہیڈ باسٹر ہیں یعنی جدی پشتی ٹیچر ہو بہر جی سرکار میں ہے تو یقین کرو وہ تمناوں میں اجھایا گیا ہوں تکے مار کے ڈپارٹمنٹ میں پنسایا گیا ہوں تو میں تو اس کو فنکار بننا چاہتا تھا لیکن بچوں کو بھی علم بانٹتا رہا ہساتا رہا میرا ایک ماتو ہے کہ اگر ایچی سونین میں ایچی سن کالج میں بیکن ہاؤس میں ایک بچہ پڑھتا ہے تو اس کو آپ بیسٹ ایجوکیشن دے رہے ہیں تو اگر ایک بچہ بدقسمتی سے گورنمنٹ سکول میں آگیا ہے یا مارے سکول میں آگیا ہے تو اس کو بھی آپ اسی لیول کی ایجوکیشن دیں جو وہ ایک بڑے انسٹیوشن میں بھی تو میں اپنی زندگی جو ہے وہ بچوں کو علم بانٹنے کے لیے میں نے مختص کر دی جبکہ میرے پاس آیا منی چانسز جو موو آور انڈیفرنٹ دیپارٹمنٹ لیکن میں نے سوچا کہ ان بچوں کو علم بانٹ کے جاؤں ان کو چراغوں کو روشن کروں تاکہ یہ ملک کو ملت اور میرے وطن کا نام روشن کر سکے آپ کے اندر ٹیلنٹ اتنا کھوٹ کھوٹ کر بھرا ہوئے کہ ہو ہی نہیں سکتا آپ ٹیچنگ کریں اور سیریس طریقے سے کریں تو سٹوڈنٹس کو بھی ایسے ہی حسی مزارک کے ساتھ پڑھاتے رہتے ہیں اور ان کا کیا ردی عمل رہتے ہیں جی اس میں نور مانولا جی بنیادی بات یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے کسی نیکیوں کو حکیر مجان چاہے راستے سے کنکر یا پتر کو ہٹانا ہی کیوں نہ ہو یا اپنے مسلمان بھائی سے مسکر آ کے ملنا ہی کیوں نہ ہو ہم سب کو مسکر آ کے ایک دوسرے سے ملنا چاہیے لیکن یہ تھی ہر دوسرا بند ہے جو جنہوں نے جی ملنڈے ہے جی وہ دی پیڑ کھول گئی ہے جی وہ دی بریف کیس کھول کے لیا گئی ہے ہر بندہ سینے میں جلن آنکھوں میں تفانسہ کیوں ہے اس شہر کا ہر شخص پریشانسہ کیوں ہے میں تو سوچ کے پریشان ہوں نہ ہوں یعنی کوئی کاردے بھیل تو پریشان ہے کوئی بیوی تو پریشان ہے کوئی بچیاں تو پریشان ہے کوئی میدہ دی گیس تو پریشان ہے کوئی میں کہنا ملاکہ دی تکلیفہ نے ماشی دی تکلیفہ نے ماشی حالات نے بندوں نے مارتا نے چوڑ دیتا ہے ہر بندہ ہی دکھی ہے ہر بندہ ہی پریشان ہے نوجوانوں فکر پہیئے کہ میں محبوبا بیلنس پیجنا ہے تو بی بی نو پریشانی ہے کہ مرا بندہ گڑا ہے آج کل بڑا بیزی رہن دا ہے تو انہوں نے اپنا وٹسپ دوتے نظام بھی کر رہے ہیں ماما پریشان ہے کہ بچے پاپ جی تلاک گئے ہیں ہر بندہ پریشان ہے میں کرنا کہ اپنے مخلوق جہاں سے وڑنا چاہی دے ہیں پیار وڑنا چاہی دے ہیں تو بچے انو جے بندہ مو نل مسکرا کے پڑا دے ہیں تو پھر کڑی گال ہے انسان ڈیڈے ٹیچر نے کوئی روبوٹ نے دنڈا لائے گے تو اسی پڑا رہے ہیں بچے انو پڑا رہے ہیں کھوٹے انو پڑا رہے ہیں جن بندہ مارنا ہے انہوں نے پیار نل پڑا ہو شفقت نل پڑا ہو شفقت پدری نل پڑا ہو تاکہ بچہ شوک دے نال کتاب کھول کے تو اڈے انتظار کرے نہ بچہ کیا رہے ہیں ابھی فیڈ ٹیم ہوں سر اتنے ٹیلنٹڈ ہیں آپ آپ بات کرتے ہیں اور ہمیں آپ کی بات میں ہی چار پانچ کریکٹرز تو نظر آ جاتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ معاشرے میں اتنے ٹیلنٹڈ انسان کو اپنی جگہ بنانے کے لیے ٹیٹر میں ٹی وی میں کتنی محنت کرنی پڑی سب تو پہلا جی اللہ دی میرے بانی نل ساڈے جی سب تو بڑا خوبی ہے کہ ایسی ایک چیز ماسٹر we have such kind of positive thing کہ ایسی ہر اوس بند نے ٹھوٹے مارنے جیدے اندر ٹیلنٹ ہے پوٹینشل ہے جیدے اندر رانگنے مالک نے پار دیتے ہیں صلاحیتہ پارتی ہے جیدے اندر انرجی ہے انہوں مار دیو چون چون کے مار دیو بلکہ ٹھوٹے مار مار کے مار دیو تو ساڈے اندر کودر تی گالے پہ جیلس ہوئے نا کہ لڑکی سونی آجے تیرکار علیہ ہم ہی کہہ رہی ہوں گے ہاں بیکھا ہوں گے اوٹی سونی بڈی فیرن لبلیل آکے آئیے ایدر آنگے چٹا تو نہیں کہا وہ نال ہو دیاں بہت ہوئی ہیں کرنڈے یہ بچہ کوئی کابل ہو جائے ہیں بچے نے کہا کہ میں جا چلا نا تو نال دی کہہ رہی ہوں گے جا چلا نا پاڑیٹ مو اے بن نا اے پوڑی اللہ جاز بنے گا مطلب تو سی انہوں نے تریفہ نہیں کرنی ہے کسی انہوں نے مقام نہیں دینا کسی انہوں نے جگہ نہیں دینا تکھے تھوڑے کھا کے بندے تھے پڑھ دا ہے اسی تے ٹیلنٹ کلے رہا سانو پتہ لگ جائے کہ ٹیلنٹ ہے جوتیاں کار لے نہیں ہے کہ اپنا انہوں نے شو نہ کر سکے میں تھے اس آڈیاں بچے بچے مطلب تک ٹک سٹار سن میں کندہ سن میں باز لوگوں نے پچھے کہ تو عدیوز کی نے میں کہہ جدو تسیے بچے نے چانس نہیں دو ہو گیا تو پھر انجے ٹک ٹاک دوتے کرنے گے جدو تسیے انہوں نے ایک پلیٹ فارم دو گے تو پھر اپنی اصلاحیتنوں سہی طرح دکھانے گے بگرنہ اور پھر اس طرح کرنے گے جو انہوں نے کار چھڑے ہیں سبحان اللہ انہوں نے اے ہو جی انہیں پائیے اے ہو جی ترتلی پائیے کہ بیڑا ہی کر رکھا دیتا ٹک ٹاک مکت ہو گیا ہے گپت ہو گیا خموش ہو گیا یعنی ڈلیٹ ہو گیا یعنی بین ہو گیا اس لئے میں چاہنا کہ جیڑا ٹیلنٹ ہے پوٹینشل ہے انہوں کے لئے آیا جاوے تصویر بنانوالا ہوئے کہانی کار ہوئے فنکار ہوئے بچے بڑے اچھے مجسمیں بنا دیں سکلپچرز انسی آٹس بچے بڑے اپنی مٹی نل پیار کر دا ہے مجسمہ بنا رہے ہیں اس بچے بڑے کیوں نہیں آن دن دے مٹی دا پتل ہے مٹی ترین دا ہے مٹی دیا چیزاں کھان دا ہے مٹی دا ہی سعیدہ کر دا ہے مٹی مٹی نل پیار کر دیئے مٹی چی رولے جان دا ہے گالتا ساری مٹی دیئے اس مٹی چی راپدی ذات نے رنگ پر اینے تجھے انہوں موقع مل جاتے ہیں صحیح یعنی ہمارے ہاں موقع نہیں دیا جاتا اور آپ کی باتوں سے ظاہر ہوا ہے کہ خاصی سٹرگل کے بعد آپ اپنا مقام حاصل کر سکے ہیں بانو میرے سیڑھ تو نہیں لگنے ڈا کڈی کڈی کے مشکل ہوئی ہو نہیں ہے عمرہ لنگی ہے پبا پار میں آج سیر پار آ رہا ہے سبان اللہ چھلیا گیا سر امر بتائیے تھیٹر میں جو حالات ہیں آج کل کے تھیٹر کے آپ کیا سوچتے ہیں اس میں کس طرح سے بہتری آ سکتی ہے میرے کلوں پچھن ڈے جے میں گئے کوئی وزیرہ ثقافت ہیں آپ تھیٹر کرتے رہے ہیں جو انسان تھیٹر کرتا رہتے ہیں اسے بہتر پتا ہوتا ہے آپ لوگ بلکہ وزیرہ ثقافت کی نسبت آپ لوگ تھیٹر کے اندر کے لوگ ہیں آپ لوگ اسیس کے ہر توڑ پھوڑ سے باقی لوگوں کی نسبت بہتر واقف ہیں سکرپٹ نہیں ہوئے گا باقیادہ سکرپٹ نہیں ہوئے گا اور وہ یہاں ریسلس نہیں ہونگیا تو وہ کام نہیں چلے گا اور سب تو وہ ڈی گا لے ہوئے زوب مانی اور لچرپن اور جڑے فوہج ڈانسرز نے انہیں پھڑ کے تھیٹر دا پتھا با دیتا یہ کہتے پہلا ہی مطلب جڑے لوگ سن جڑے ٹرگے نے جناب ہمانولا صاحب خانے آزم وہ دے بعد مستانہ صاحب وہ دے بعد عبد خان صاحب جناب شوکی خان صاحب تارک جویز صاحب استاد عبد خان صاحب یہ لوگ سن لیجنڈری اور وہ دیچ میں ایک نا نا علامہ سے آتی ہوگی سوہیل احمد صاحب یہ لوگ سن جنہیں نے تھیٹر نو سٹینڈ کی تھا جڑے تھیٹر نو تیلیا کیا ہے خوبصورت گلہ فیملیس ڈرامی اور بہترین کریکٹر شاندار پرزنٹیشن وہ ختم ہو گیا جڑے ایکٹر سن وہ وڈیاں ہو گئی ہیں جڑے ایکٹر سن ڈراما پہلا ہوں دا سی کتے کتے گانا ہوں دا سی سٹوری چل رہی ہے تو اس میں ہیر کی اینٹری آج اکھاں بارے شاند سکسر لیلو شوکن میلے دی اور شرطیاں مٹھے جنم جنم کی مہلی چادر وڈے نام سن وڈے ڈرامے سن وہ سکرپٹ سے اپنے روز کھیڑے جاندہ سی ہر بندہ دودھے چڑھن دی کوشش کر دے ہر بندہ چاندہ کہ مری گل کیا جو کریکٹر چھو نکل جاندہ جو کریکٹر چھو باہر چلے جاؤ گے لائن اور لیندھ نو پاہر کر جاؤ گے تو نو بال ہوں دیئے اگر تسی ایک لائن نو کروس کر دے جے تو نو بال ہوں دیئے جے جے تسی اپنے پریمیسیچ رو گے ریسل ستوڑی ہیں ٹھیک ہونگیاں اور گانے تسی کٹا ہوگے جڑے زوم آنی گلہ نے وہ تو پچھے آیا جائے گا اور سکرپٹ نے لیا جائے گا کیری کیتا جائے گا تو فیملی ضرور آنگی ہے فیملی تھیٹر بھی ہونا چاہیدہ ہے پیرلل تھیٹر ہوئے کلاسک تھیٹر ہوئے صرف کمرشل تھیٹر تنی نا ڈراما جڑا با آگا ہشر کشمیری تو لے کے تے ہون تک تو یہ ہی آ رہی ہے نا تو تسی انہوں کے اچھی انداز پرزنٹ کرو تاکہ تھیاں بچیاں فیملیز ان انجوائی کر سکتے صحیح آپ نے تھیٹر کو تو خوبی بتا دیا کہ اس کے اندر کمی کہاں سے ہے کہاں سے کمزوری آ رہی ہے کیا کہتے ہیں آج کل فیلمز کچھ اچھی نہیں بن رہی ہیں فیلمز کو بھی دیکھیں تو ایک ہی طرح کی فیلمز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کاسپ سسٹم کو بہت زیادہ اوپر پرومیننٹ کیا جا رہا ہے گجر آ گئے ہیں راج پوت آ گئے ہیں کیا کہتے ہیں موویز کس طرح سے بہتر بنائی جا سکتے ہیں دیکھو جو میں آتی کوئی گل کہنا ماں روٹی بھی اچھی پکانے چاہی دیا سالنے بھی اچھا پکانے چاہی دیا فیلم بھی اچھی بنانے چاہی دیا لیکن میری بدقسمتی ہے کہ جو میں فلم ڈسٹی چھوڑے ہیں اس ویلے تک فلم ڈسٹی چھوڑے ہیں پپاں پاہر گوڑیاں پاہر اور اللہ دی بیر بانینال فلیٹ ہوگی سب تو بھی ڈگا لے کہ جیدی تو اسے گجر کیا گجرا بنا بنا دیا وہ دے چھوڑے کہ جیدی تو اسے گجر فلم بنا دے چھوڑے ہیں جیدی تو اسے گجرا نے موڑے دے چھوڑا پوٹی انویسٹ کر کے سینمے باہد رکھے ہیں سینمے دے چھوڑے ہیں مطلب تھیٹر سن ٹھوڑ گے سینمز ختم ہوگے مارکیٹا بنے ہیں یا جیم بنے ہیں فلم ڈسٹی دی زوال دے گا سبب بنے آنا وہ بنے آنے ایک پیڑ چال دے چھوڑے ہیں انویسٹ کرتے ہیں ہلکے دیفرینٹ جوڑے ہیں فلما بنے ہیں سسپانس موڑے ہیں ہوڑے ہیں فلما ڈیان فیملی سوشل ڈیسوس انوے نے ڈکوی ڈکوڑے ہیں انوے نے کوڑا سب بہر حب دے ہوالے کرتی ساود صاحب یا مو رانہ انوے بندوگ کوڑے ہیں فلما کرتے ہیں بہت سوشل ٹوپکس کے رومانٹک فیلم بنا سکتے ہیں فیملی اورینتیڈ فیلم بنا سکتے ہیں سوشل اسیوز تے فیلم بنا سکتے ہیں لیکن انہوں نے دیتا تیانی نہیں دیتا تو دیدروں ساڈی نسیبولا اللہ جزادوں نے ہی آتی دوے انہوں نے بابلو والے پاسے تورکی ہیں کترہ ہکتے کھلو گیا انہوں نے اسی منجد لے ڈانگ پھیری اللہ دا باسطہ جو انہوں نے کھڑا کریے سارے رہا لکھوں کو پاکستانی بلکٹس پہ حکومتوں نے ریوریو کولیکٹوں دے 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 توں ایسا ہی ہے تی ایدے نو بہتر کرنا چاہیے دے تیو دے باسطہ مکرلہ کی کر سکنا میں آن والے دینہ دے بچے انشاءاللہ کلاسکس فلم آرٹ فلم اور تیا بچیاں باسطے فلمز بنا آن چلنا ہوا جنیاں ساڈے سوشل ایشوز نو رفلیکٹ کرن مقصود انور صاحب کے ساتھ مختلف کریکٹرز کی طرف چلتے ہیں مقصود انور صاحب اتنے سارے ڈیر سو سے زائد کریکٹرز آپ نے پلے کیے ٹھیک ہے کبھی تھیٹر پر کبھی موویز میں تو ہمارے ویوورز کو جو ہم نے ورڈ یوز کیا ہے ملٹائی ٹیلینٹڈ انسان وہ بھی زرہ بتاتے چلیں کچھ ہو جائے زرہ کریکٹرز سب سے پہلے تو کیوں کہ جانو بابا ہمیں بڑا فیورٹ ہے ہمارا ویلن کا کریکٹر تو ایک چھوٹا سا ویلن کا کریکٹر ہو جائے جی جی کیوں نہیں میں آپ کے ساتھ جو ہے دو منٹ کا ایک سین کرتا ہوں ہے اور آپ نے صرف اس کو انجھوئے کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں میں کومیڈی بھی دوں گا اور آپ کو ویلن کی لک بھی دوں گا ٹھیک ہے اور آپ نے صرف کہنا ہے نہیں اوکے اوکے صحیح اجازت ہے جی اوکے لولی پب کہا گی نہیں لولی پب کہا گی نہیں لولی پب نہیں کہا گی نہیں واقعی نہیں کہو گی نہیں تو پھر کو نہیں کہو تو کیا یہ بچپن سے مطلب یہ سب کریکٹرز بچپن سے اندر چل رہے تھے کہ ہر کسی کی ممکری کر لینا ممکری نہیں اور اوبزرویشن کرنا آپ کی بات ہے کہ ہر انسان جو ہے نا وہ اپنے اردگرد بہت ساری چیزوں کو اوبزروب کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو کنوے کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کر سکتے کچھ لوگ اسے اپنے شیروں میں بیان کر دیتے ہیں کچھ لوگ کہانی میں بیان کر دیتے ہیں میں تو بچپن سے یہ سمجھتا ہوں کہ میری ذات کے اندر دیفرنٹ یہ ملٹی ڈیمینشنل قسم کی چیزیں تھیں تو بچپن میں بھی ہستے کھیلتے مسکراتے شاید میں اپنی ڈیسنی کو ایکسپلور نہیں کر سکتا اور یہ میرے لیے ایک سیٹسپیکشن ہے کہ جو میں کام کرنا چاہتا تھا وہی کر رہے ہیں ہاں جی اگزیکٹلی وہی کر رہا ہوں سر ہمیں مزید اپنے کریکٹرز کے بارے میں بتائیے کون سا کریکٹر ہے جو آج تک یاد رہ گیا ہے اور بہت انجوائے کیا اس کو کرتے ہو تھیٹر پہ تو میں نے کافی رول کی ہیں اور میرے لیے سب سے گوڑھ لکھ یہ تھی کہ میں نے جو کریکٹرز میڈم نرگس کے ساتھ کیا میری وہ خواہش پوری ہوئی پھر سارا مانولا صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات تھی اور سب سے بڑا معنی یہ تھا کہ میں جن سیٹاروں کو اپنے ٹی وی پہ دیکھا ان کے ساتھ میں نے کام کیا جس میں تھاکر صاحب ہیں ہمانے چند صاحب ہیں اور سردار کمال صاحب حامد رنگیلا صاحب جو میرا پہلا پلیئے تھا پیار دو پیار لو اس میں میری انٹری جو تھی وہ سردار کمال صاحب کے ساتھ تھی تو یہ میرے لیے ازاز کی بات ہے کہ میں نے تھیٹر بھی کیا اور فلموں میں کومیڈین اور ویلن بھی کیا ہمیں ایک بوڑھے باپ کا رول کر کے دکھائیں جس کے دہیج کے حوالے سے بیٹی کی شادی میں کچھ رکاوٹیں ہیں اور اس کا رول کر کے دکھائیں ہمارے بوگرز کو جی نور جی بالکل آپ کی بات پر میں عمل کروں گا خدا دا واسطہ جا میری تینہ رشتہ موڑ کے نہ جانا میں ادھے واسطے سارا سمان بنایا ہے ادھے واسطے میں سارے پیسے جوڑے نے میری تینوں چھاڑے کے نہ جانا میری تینوں چھاڑے کے نہ جانا میں ادھے شگنا تھا جوڑا بھی بنایا ہے میں کمیٹیاں پا کے ایک ایک پیسہ جوڑ کے اپنی تینیاں خوشیاں واسطے سارا خوش کی تا میری تینوں ویکر تے سارے آنے رہے لیکن جو تو جہز دی گالا دی تے میری تینوں چھاڑے جانتے جے میں راب دی سوت وڑے پیر ہی پیدا میری تینوں انکار کر کے نہ جانا چھاڑ کے نہ جانا ایمہ اپنے سینے لاغے پالی اپنی بختہ والی تین میری تینوں چھاڑ کے نہ جانا میں توڑے ہتیم میں توڑے تر لے پاڑا میں توڑے پیارڑو آتنا میری تینوں چھاڑ کے نہ جانا میں مر جانا میری تین فاتما مر جائے نہ جانا میری تینوں چھاڑ کے یا جان مر جاندے ہیں ھیک محرم یہ کیا بات ہے سر اگدم آنسو لے ہے اگدم کومیڈی سے کیا جم پاتا ہے اگدم کومیڈی سے سیریس کی طرف ویلن کی طرف ویلن کی رول کی طرف اور ویلن کی رول سے اگدم اموشنز کی طرف جی آپ کو دیکھیں اگدم امریش پوری صاحب سے آپ جمپ کر کے یہاں پر آئے ہیں انوپم کھے رو گئی کیا بات ہے بہت خوب فیلحال ہم آپ کو ایک اور سیچویشن دینا چاہیں گے ایک ویلن ہے اور وہ ہیرو ہیروین کی محبت کے درمیان میں رکاوٹ ہے تو اس کا رول کر کے دکھائیں جی ٹھیک ہے ارے ارے بہت شور مچاتے ہو تم اپنی محبت کا ارے تم نے بہت بیلس بیجا ہے اس خوبصورت لونڈیا کو ارے بڑے گیت گاتے ہو ارے بہت ہی اس کی طریفے کرتے ہو لیکن تمہیں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے عورت ناغن ہوتی ہے یہ تمہیں ڈس لے گی اگر یہ تمہیں ڈس ہے گی تو تمہیں میں ضرور ڈس ہوں گا اس لیے کہ تم نے جو پیمٹ کرنی تھی وہ تم نے نہیں کی تمہیں نہ میں چھوڑوں گا اور نہ میرے بندے چھوڑیں گے ہر موڑ پر تمہیں شاکہ ملے گا شاکہ ہاں سن لیا کا کا تمہیں ملے گا ہر رستے پہ شاکہ اور ہر رستے پہ تمہیں ملے گا ناکہ تمہاری جیب پہ ڈالوں گا ایسا ڈاکہ ہاں پالٹیشنز کے حوالے سے کوئی ممکری کرتے ہیں آپ بڑی دنیا کہیں دیں تبدیلی آگئی تبدیلی آگئی تبدیلی آگئی تبدیلی دمتالک میں دو تین گلنہ کمانگا مزا لیا ہے نا تو سی ہوتا ہے جی میں تنویہ دہ سریمہ کے پرانے زمانے سے کتا بار اندا سی پیرا دے رہا ہے اندا سے بندے اندر بیٹھے ہوندے سن تبدیلی ہونے ہی آگئی ہے کہ بندے بار نے تکوتے اندر میں آئی یعنی کسی تبدیلی ہی ہے پرانے زمانے تو اندا چی کے لوکی کھانا کھونا کھا کہنا تے کھیتا دے بیچے سویرے سویرے چاڑا کرنے جاندے سن یا نہیں رفعہ حاجتواستے جاندے سن تے کھانا کر کھاندے سن ہونے بھی کہ کھانا بار کھاندے دے تے رفعہ حاجتواستے کھاندے دے اگر دیم دا 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 اون سوٹ انٹر دا ساگر چلا رہا ہندہ ہیں میرا ٹیٹے کاٹ جائے لانگراہول کیتا جوڑا تو تبدیلی ایا ہے پرانی سماھ جو چندہ سی جوڑا مطلب لوگ شن اون میں سوٹ پاندے سن چمچم کردے تو اندہ سنہ سی بہت اچھے جن سدھی خونگی لگی ہوں تھے پاتا ہندا سنہوں نے کہا تو تروپا لوا تو تروپا لوا تو سوا ہمیں ایک پولٹیشن کا کریکٹر کر کے دکھائیں گے جو اپنے ملک کے ساتھ بلکل بھی اپنے ملک کا ایک ایسا کریکٹر کر کے دکھائیں گے جی تانوے بھی کریکٹر کر کے دکھا دیں گے بلکل جی جی میں کیا ایتشی بورڈ میں گے سانو پاڑا ہے انتخابی نشانے اپنا کیا ہے کیا 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 ہے میں تانو کی دوسروں تسی کی ایت مور لانے ہی ہے ایک کیا دیڑا میں کیا ایک گوشت نلپکاؤ گے تکی مزے آنگے اور دیکھو نا تسی میں بطن واسدے میں نے کیا 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 ایتو انو پتا نہیں تو انو کی تا پتا ہونا میں کیتا ہوگا ایتو انو پتا ہوگا ایتشا میں کیا بورڈ تسی میں نو پانے انشاءاللہ تالہ ایس کبرستان دے بیچے میں ٹوٹیاں ہی لوا دنگا تو میں کے لائٹا ہی لوا دنگا ایتھے انشاءاللہ تالہ میں بڈا ٹاور ہی لوا دنگا تو انو سیگنل پورے ملیا کرنگے تو ایتھے میں دکانہ بہترین کھولاں گا یہ تلیٹی سٹور ہے جیتھے تو انو آٹا ہی ملے گا چینے ہی ملے گی تو انشاءاللہ تالہ پی پی کتانو شگر بھی ہوگی ایتھے تسی بہت منو پانے میں تہاں دے بوے تہیں آیا ماں تو دیکھو تہاں دے پچے کی تینے مونہ باس دے مرودہ بھی لیا گیا ایسا داپیاں بھی لیا گیا تو وہ تشی کیا دی پہنے پھولنا نہیں یہ کیا دے موہر لانیوں میں تھی کیا تو لون لاؤ کے نکل جاؤ تسیے ہے خیارہ ہو جن تہاں یہ تہاں دے اپنا کھادم جی تو ادا نوکر تو ادا ملازم یہ تہاں دے سڈکا بھی بنا ہوں گے سر اب ایک اسی کریکٹر کے بالکل اپوزٹ جا کر کہ جب ووٹ لے لیا جاتا ہے تو پھر پولیٹیشن کا کیا حال ہوتا ہے کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے جی اب میں ام ایم پی بن چکا ہوں اب آپ انہیں مسئلہ بتائیں کیا مسئلہ آپ کو جی سر ایسا ہے کہ ہمارے علاقے میں نہ تو سڑکیں بنی ہیں جبکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ سڑکیں بھی بنائی جائیں گی اور ہمارا سیوریچ کا نظام بھی بہتر کیا جائے گا فلٹریشن پلانٹس بھی لگائے جائیں گے لیکن ابھی تک یہاں پر کچھ بھی نہیں لگایا گیا گل شوٹ کری دیئے ٹھیک ہے شوٹ گل کری دیئے ٹائم نہیں گا میں ملکی مشایل حل کرنواستے دن رات میند کر رہے ہیں ہمان تو تسی اپنا رولا پایا ہے خام خواہدہ ہیلو جمشی صاف کی حال لے ٹھیک ہے چینی دا ریڈ پھر وادریا جے خیرہ ہو جانا جو دو اکسو داستے پاہنچا گی تو فیر باہر کرنا ہا ہو تینالے اپنے ٹھیک ہے تو تے بندے دیتے ہیں نا انہوں کو جلدی قبضے کرن جگہوی لیاں ہو گئی آنے ہا ہو سر جی چھوٹی بات یہ کریں گے کہ ہمارے ہاں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی جو بھی آپ نے وعدے کیا تھے اور دیکھو تسی کی سڑکا درولا پایا ہے جس سڑکا میں کھڑے کھڑے ہندے نے تو انہوں صبر کرنا چاہید ہے وہ دی سب تو بڑی وجہ ہے وہ جس سڑکا بنا دیتیاں بہترین تے بچے نے چکلے نے موٹر شاکل نہ دے پائیے تو پھر ہاتھ سے اندر چکاروں گے جو ہاتھ سے اندر چکاروں گے پھر تسی کہنا ہو سپتال بناو پھر ہسپتال جگہو گے ڈاکٹر لے آو کہ کنے سے آپ پہ پہ گے سڑکوں پر نکل رہی ہیں اور آپ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہی ہیں بول رہی ہیں اس چیز کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں ہر کار دے بچے میں دیکھیا ہے وہ لیڑے بندے نے توتے جا رہے ہیں یعنی عورتہ نے لاؤنڈریاں لائیاں بندے نے تو رہی ہیں جو میں پرانہ کمبل تو ہی دا نا یہ توتے جا رہے ہیں انہوں نے دے مالے سے بھی کر دے ہیں انہوں نے سینڈ بچے بھی بنا دے ہیں تو کہیں یہ کچھا بھی باہر آئے ہوندے ہیں ہر پاس ہی عورت را جب پرانہ ہی چل رہے ہیں اور ہمارے ہاں تو یہ سسٹم بھی ہے نا کہ مرد حضرات زیادہ تر اب یہ تھوڑا ترنڈ ہوتا جا رہا ہے ورکنگ لیڈیز کا لیکن مرد حضرات پورے گھر کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ بھائی ہو چاہے وہ بیٹا ہو تو مرد حضرات پورے گھر کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں ہر طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں اس کے باوجود میرا جسم میری مرضی اپنا کھانا خود بناو یہ وہ اس سلوگن کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اصل چینا ماؤڈرن آنٹیز نے میرا جسم میری مرضی اے نظام کوئی ہو رہے گا یہ دے پچھے ازائیں بھی ہو رہے گا ازائیں بھی کچھ اور نے تے نظام بھی کوئی ہو رہے سر جو اٹھرنڈ بڑھتا جا رہا ہے عورت مارچ کا مجھے لگتا ہے آنے والے وقت میں مرد مارچ بھی ہوگی تو اس میں اگر مرد مارچ کا کوئی انیشیٹیو لیتے ہیں چند ایک گروہ تو آپ جانا پسند کریں گے میں ضرور جانا کیونکہ تو میں آپ مردہ چی سامر جنہیں دے حلاد بہت بہت مارڈ جنہیں دے زندگی بہت تلقہ میں ضرور جامان گا اسے مارچ بیچ بلکہ میں تکے نام ہی نہیں مارچ دے ہائے سبان اللہ اس مارچ بیچیں مارچ کر لیتے ہیں جنہیں چارے بندھنے کون لنگڑا ہے کون لول ہے کسون ساٹھ لگی یہ کس نے روبرو پہ آئے کس نے ویلڑا پہ آئے ہائے مہا ستھ کے جاوے چیپیاں لگیاں ہر مردہ دو جن کچھ انہیں سنا میں کھی دسا تو آئے میں ایسے مارچ ضرور جامان اچھا تو اس سلوگن کے مردوں کا کیا سلوگن ہوگا جیسے عورتوں کا ہے میرا جس میں میری مرضی اس پر آدمیوں کا کیا سلوگن یہ سلوگن سادھا سادھ ہوئے گا ہائے ہائے اپنا اپنا مو اپنا اپنا کس ہونے آئے مہا ستھ کے جائے بیوی آئے برسات نہ جائے بیوی نیڑے کے مہنہ تھاپی نیڑے مہا ستھ کے جائے بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بچھے تُرے جانگے رالے ملکے ہائے اکھیاں والے ہو پائیو اور تانے کی تاتر ہو چلیے اور رالے ملکے سارے بھاگے جنا میرے بیلیا آجا میرے بیلیا جی سر ویسے تو آپ میں ٹیلنٹ ہی ٹیلنٹ ہے ہم آپ کا کتنا ٹیلنٹ شوکیس کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے ٹیلنٹ ہوتے ہیں جو انسان عام طور پر شوکیس نہیں کرتا ہم اس میں چاہ رہے ہیں آپ کا سنگنگ اور اس کے ساتھ شائری کیونکہ اتنے خوبصورت انسان ہیں آپ ہم ایسا سوچ ہی نہیں سکتے کہ شائری میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہوگا جنہ مردی جوڑ بولے جو خوبصورت انسان آپ پہ اللہ کو سضا پہ آپ نے خود پہلے کہا تھا انسان کا اندر خوبصورت انسان بلکل اس میں سے کوئی شکولی بات بہت خوبصورت ہیں آپ اندر سے اور باہر سے بہت خوبصورت ہیں آپ اندر سے اور باہر سے ہمارے آپ امان ہیں ہم بزبان ہیں ہمیں یہی کہنے جی سر تو گانا سنائیں گے ہمیں کوئی جی سر تو سنائیے ہر قدم پہ ہر رُوچ پہ میرا جسمیں نہ طوان ڈھوک ریں کھاکر زمانے کی طرح تازہ ہوا اور میں نے دیکھا لوگ جاتے تھے کتار اندر کتار میں نے دیکھا لوگ جاتے تھے کتار اندر کتار میں بڑا تو بند میں کدے کا دروازہ ہوا اور وہ اچانک مل گئے تو لوٹائی چہرے پہ ہیا وہ اچانک مل گئے تو لوٹائی چہرے پہ ہیا زندگی بھر زندگی کا صرف اندازہ ہوا ہاں ہاں بہت خوب کیا کہنے اندر سے بڑے آپ سیریس انسان ہیں تو تو سی جگتہ ماتے ہیں میں لوکن کر بجری سوڑ دینا سبحان اللہ مجھ پانی پی کروڑی کر دینا لوکن بھگنا چی پی 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 کر دینا چونکہ پچھنا اور بس 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 اور سکت نہیں ہے ہسنے کی جی سر شہری تو آپ نے ہمیں سنا دیا جی جی کھل گانا بھی سنا ہے ہمیں سرا میں نے تو سی بکھرا ہی ٹیلینڈ چپا دیتا ہے ٹیلینڈ ہانٹ لب دے لب دے چلو جی تانو گانا بھی سنا دینا نہیں ہلانکہ ایک بندہیں گانا گان گئیا ne آج اور ہمیں سکت سوننگ س tricked ہے تو بگتا چنگہ بندہ ہیں تو ان نم��ğنو سون رہے ہیں assume من کو او خاش موقع کا معلوم ہے تو ڈسجی ہے تو ایک بڑا واکیا ہے ہاںphem یا ہن کو خوشٗ دیا ہے تو اس نے پسطول کر لیا تو بیا گانا تین تو پسطول کر کام کرنے امر ہے تو بن polished کر دیا گانا تو بے شک تڑا تڑ گائی جا میں تھی وہ بندہ لابڑی نہ تنو لیا کے آیا سی یہاں بھی ایسا ہی تو نہیں ہونے والا نہیں نہیں ایسا نہیں ہونے والا میں آپ کو لبی بکواس نہیں نہ کریں گا چھوٹا جگہ سنا مانگی رائے نہیں گیا تو وہ گیا میں بتاتا ہوں کہ گانے والے کچھ لوگ کیسے گاتے ہیں جی ضرور سب سے پہلے آتا اللہ ایسا خیلوی صاحب کے گانے نے مائے تھے تھے ڈھول ملتانے اور سنو جانا سجنہ دینا لے میرے آوے مائیاں میرے آوے مائیاں چند پتن کا ناراں وے مینڈا دلے تھے وے مینڈا ڈھول کی ناراں وے بالو بتیاں تے ماہ سکو مارو سنگلانال پتل بنائے آئی سونا بن سیا ملانا کیا بات ہے اور غلام علی صاحب دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا جب چلی سرد ہوا میں نے تیرا نام لیا اس کا غم نہیں اس کا غم نہیں کیوں تو نے کیا دل بربا غم تو یہ ہے کہ بڑی دیر کے بعد رسوا کیا ہم ہم ہاں 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 اس کا غم جردی پاما چانوں کا گرمی چو ہویا ہے بوکھا بچہ نی ہوندہ وی تیار سکول دی فیس کرو تسی ادا چانجر دی پاما چھنکا صحیح بہت مزایا سر سر ہمیں بتائیے آپ نے اتنے کیریکٹرز کیے اردو میں پنجابی میں ایک کیریکٹر آپ کا کیونکہ تھوڑا ہولیا ہولیوڈ ٹائپ ہے تو ایک ہولیوڈ کیریکٹر بھی ہو جائے کوئی رہن بھی دیو میں ہوں مہا ست کے جاوے بہت بھرادے تھا رکھا ماں جی کھا بابا جو سارا کچھ کٹنا بابا لکھی اپنا بڑی گنڈ پھڑی یہ سارا پھرولا پھرا لیا جی کارن دیں اچھا ہون انگلیش ہولیوڈ کو انگلیش میں کوئی کیریکٹر ہو پہلے آپ کو انگلیش میں ایک چھوٹے سے گیت کے لائن سنا جیتا ہوں اس کے بعد پھر انگلیش ڈائلوگ ہے ہاں بالکل ہاں بالکل ہاں بالکل ہاں بالکل میں نے ہزاروں دیکھیں لیکن میں چونکا یہ سیگمنٹ میں تیار نہیں ہوں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک عورت ہے جو میں نے سیچویشن ڈیویٹ کی ابھی بدن سیکنڈ کیونکہ فوری تور پہ اور ایک بندہ ہے جو ان کے ساتھ بینٹ بارتا ہوں ان کی مولاکات ہے تو وہ کیسے ہوتی ہے اب اس کو کیا سمجھا رہا ہے تو وہ لڑکی آگے سے اس کو کیا گئی رہی ہے موسیقا ہمارے کے لئے جائیں ، میں ہمارے کے لئے میں غلط ہے کہ میں اور ہمارے بکست میں تو آپ نے اللہ عنہ پاکٹ کرنے کے لئے میں سوزان ان کے دن میں نہیں چاہتے کیا اور تمہارے پر پر اپنے دنیا میں 50 دلارہ دنیا میں سوزان اور میں ہمارے پر ایک بھی چیزی بھی جو اپنے منہیں اپنے 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 آپ مدد مدد شکریہ اپنے كانت برای KGBF連ن مجھت میں کیونے مڑا ہے کیونے متر کتابہ کشن کیونے طلب مجھت کرتا ہمارے ملوک پیزنے پیزنے شکالوں میں جمع کرتے ہیں جب آپ کیونے مجھت کرتے ہیں جب آپ گراہ کٹی اور میں ہوں گے اور چونے رنکت بچھری نے اس طرح ہی آنا سکتے ہیں اس طرح ہی آنا سکتے ہیں شی واس نٹ فروم انگلینڈ شی واس نٹ فروم امریکا شی واس نٹ فروم مرید کے منڈی مرید کے سبانہ اللہ کاموں کی سادوں کی پتوں کی تینوں کی منوں کی تھانکیو سو مچ سر آپ نے آج ہمیں ہمیں ہمارے پروگرام میں جوائن کیا ہم بہت مشکور ہیں آپ کے وقت ہوا جاتا ہے وائنڈ اپ کا اینڈنگ کا دیکھتے رہیں گبشو نور امان اللہ دوبارہ نئے اپیسوڈ اور نئے گیسٹ کے ساتھ اب سب کی خدمت میں حاضر ہوں گے فلحال اللہ حافظ